جا جلے ہلو گائز تو ویلکم بیک ٹو مائی چینل کے سب ساب آئی ہوپ آپ سب بہت ہی اچھو مست ہوں گے اور میں بھی ایک دم ٹھیک ہوں تو آپ سب لوگ کا میرے اور ایک نئے ویڈیو میں سواکت ہے تو چلے آج کی ویڈیو کیوں سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز آج کی یہ ویڈیو جو ہے ایک پروپر ویڈیو ہونے والا ہے ویڈیو نہیں ہوگا تو آئی ہوپ آپ لوگ بور نہیں ہوں گے اور میرے اس شکل کو دیکھ کر آپ لوگ بور نہیں ہوں گے تو میں ایک دم ریٹی شیڈی ہو کر پیٹ چکی ہوں آپ لوگوں سے بات کرنے کے لئے ہاں گائز تو آج ایک سپیشل ویڈیو ہنے والا ہے یہ جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ لوگ کے ساتھ میں ایک خوش خبری شیئر کروں گی اس ٹھیک ہو نہیں پایا گائز کیونکہ وہ ویڈیو ایڈیٹ کرتے وقت میں نے دیکھا بہت ہی لمبا ہو رہا تھا اس وجہ سے میں نے ایڈ نہیں کیا تو میں نے سوچا اس ویڈیو کا یہ سپیشل ویڈیو ہے تو ایک الگ سے ویڈیو بناتے ہیں تو میں میرے بھی رہے گی اس وجہ سے تو آج کا جو میں یہ خوش خبری اب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ جو بھی ہے اب لوگوں کی وجہ سے ہی ہے اس لئے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتے ہوں کہ تینکیو سو مچ اب لوگوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا اب لوگوں کی وجہ سے آج وہ چیز میرے ہاتھ میں آ چکی ہے تو تھینکیو 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 سو مچ تو اگر وہ چیز کیا ہے بولو تو چلے میں آپ کو دکھائی دیتی ہوں آ گیا آج یہ میرے ہاتھ میں آ چکی ہے گوگل ایڈسنس کا پین جو کہ ایک یوٹیوبر کے لیے بہت ہی بہت ہی بہت ہی انپورٹن چیز ہوتا ہے یہ نہ ہوئے نا تو پھر یوٹیوب پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کر کے بھی کچھ فائدہ نہیں ہے یوٹیوب پہ تو فائنلی یہ مجھے آ چکا ہے مجھے مل چکا ہے تو اب لوگوں تھینکیو تھینکیو سو مچ آج میں بہت خوش ہوں اور اس کو آنے میں اتنا دکھت ہونا گائز اتنا ٹائم لگا تو فائنلی آ گیا ہے اور اس کا ویٹ کرتے کرتے میرے مند میں ایسے الجن بھی ہو گیا تھا کہ ابھی میں یوٹیوب کنٹینیو کروں نہیں کروں نہیں کروں ایسا ہو رہا تھا بات فائنلی یہ آ چکا ہے تو یہ ہے گائز جن کو پتہ نہیں ویسے تو سب کو پتہ ہی ہوں گے یہ ہے گوگل ایڈسنس کا پین جو کہ ایک یوٹیوبر کے لیے بہت ہی امپورٹن چیز ہوتی ہے ایک یوٹیوبر کے لیے آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے مونیٹائز ہونے کے بعد آپ کا ایڈریس ویریفائی کرنے کے لیے ایک پین دیا جاتا ہے تب ہی آپ یوٹیوب میں آگے کام کر سکتے ہو جن کو پتہ نہیں ان کو بتا دوں ان میں چھے ڈیجٹ کا پین ہوتا ہے ایڈسنس پین میں ڈالنا ہوتا ہے تو فائنلی یہ آ گیا ہے گائز تو ابھی اس کو سائٹ میں رکھیں اب لوگوں سے تھوڑی بہت باتیں کرتے ہیں اس گوگل ایڈسنس پین کو مجھتا آنے کے لیے کیا کیا دکت ہوا اس کے بارے میں بات کریں تو اس گوگل ایڈسنس پین جو ہے میں دو بار اپلائے کرنے کے بعد فائنلی میرے ہاتھ میں آیا ہے اور جو فرس ٹائم میں نے اپلائے کیا تھا اس کو میں ویٹ کرتی ہی رہ گئی اور یہ واپس چلے گئی تھی کیونکہ ایڈریس میں کچھ گڑبر ہوا تھا اور سیکنڈ ٹائم میں نے اپلائے کیا تب جگہ میں یہ میرے ہاتھ میں آیا ہے تو جو جو نئے ہیں جو گوگل ایڈسنس پین کے لیے اپلائے کر رہے ہو آپ لوگوں کو بتا دوں گی اسے تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا مجھے پتا نہیں تھا مجھے بعد میں پتا چلا گوگل ایڈسنس اپلائے کرتے وقت آپ کو ایڈریس ڈالنا ہوتا ہے تب آپ کا پوسٹل ایڈریس ڈالنا ہوتا ہے تب آپ کو ایڈریس میں فون نمبر اپنا ضرور سے ڈالنا ہے کیونکہ پھر ایڈریس ادھر ادھر ہو جاتا ہے پھر فون نمبر ڈالنے سے پتا چل جاتا ہے پچھلے بار بھی مجھے پتا نہیں تھا فون نمبر بھی ڈالنا ہوتا ہے میں نے پروپر ایڈریس ڈالا تھا وہ مجھ تک پہنچ نہیں پایا اور وہ واپس چلا گیا اور سیکنڈ ٹائم میں نے یوٹیوب پر سرچ کیا کہ اگر گوگل ایڈسن سپین اب تک نہیں پہنچے تو کیا کرنا چاہیے کیا کیا ہوتا ہے وہ مجھے پتا چلا کہ اس میں ایڈریس میں آپ کو فون نمبر ضرور سے ڈالنا ہے تو میں نے فون نمبر ڈالا اور پھر ابلائے کیا ری ابلائے کیا تب جائے اور ایک مہنہ ویٹ کرنے کے بعد تب جائے میرے ہاتھ میں آیا ہے کیونکہ ایڈسن سپین کو ہم تک پوچھنے کے لئے دو تین ہفتے تو اتنا ٹائم ہمیں ویٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہی ہم ری اپلائے کر سکتے ہیں تیسرا ہفتہ آتے آتے یہ مجھے مل گیا تھا فون آ گیا تھا تو گائز میں پہلے پتا تھو کہ ایک بار پہلے بھی میرا کیا بولتے ہیں پوپٹ ہو چکا تھا آپ لوگ جو میرے ریگولر ویلوک دیکھتے ہو آپ لوگ کو یاد ہوگا شاید اس ٹائم ایک ویڈیو ڈالا تھا میں نے میں نے بولا تھا کہ پاپا ایک پارسل لینے گیا ہے مجھے نا ایک کو لیا تھا انہوں نمبر سے تو پارسل لینے گیا ہے شاید وہ ایک خوش خبری ہو سکتی ہے ایسا بولکے میں نے نا ایک ویڈیو ڈالی تھی بارنا اس ٹائم میرا پوپٹ ہو گیا تھا آپ لوگ کو یاد ہوگا تو اگر آپ لوگ نے وہ فلوک نہیں دیکھا ہے تو آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے آئے بٹن میں لگا دوں گی اور اس ٹائم میں میرا پوپٹ ہو گیا تھا تو سوچیں گا اس ٹائم سے میں اس چیز کا ویڈ کر رہی تھی اور اس ٹائم ویڈ کرتے کرتے پھر واپس چلے گئے پھر میں نے ری اپلائی کیا تب جا کے مجھے ایک دن فون آتا ہے ویسے بیش بیش میں نا اننون نمبر سے ایسا کون آتے رہتے ہیں نا تو مجھے شادی یہ ہے پھر بعد میں مایوس ہو جاتا ہے بٹ ایک دن اچانک سے ایک گول آتا ہے تو میرا نام بوتے ہاں جی تو بوتے آپ آپ کا ایک پارسل آیا ہوا ہے تو پارسل کیا ہے میں نے سوچا آن لائن تو کچھ نہیں مانگوایا کیا ہو سکتا ہے اس ٹائم اتنا وہ نہیں تھا نا تو بات میں وہ لوگ باتے ہیں کہ ایک گوگل کی طرف سے اس ٹائم مجھے اتنا خوشی نا گائز کیا باتا میں اتنا خوش ہوئی تو بولا کہ وہ ہیں نا میرا گاؤں پہنچ گیا گاؤں کے جو پوسٹ آفیس نہیں ہوتے وہاں پہنچ گیا تھا یہ پتہ نہیں ان لوگوں کو نا میرا گاؤں والا ایڈریس کہاں سے ملا میں نے جہاں میں ابھی رہتی ہوں نا وہاں کا پروپر ایڈریس ڈالا تھا اور فون نمبر کے ساتھ تو پتہ نہیں وہاں کیسے پہنچ گیا پچھلے بار بھی وہاں آیا ہوگا شاید تب میں نے فون نمبر نہیں ڈالا تھا پھر واپس چلا گیا اس ٹائم میں نے فون نمبر ڈالا تھا تو اس وجہ سے مجھے فون آیا تو پتہ چلا کہ وہ میرے گاؤں والا ایڈریس پر آیا ہے اس وقت پھر کیا کروں کیا کروں میں مجھے ایسے پینک ٹائپ کا ہو رہا تھا کیونکہ خوش بھی ہو رہے تھے اور پینک بھی ہو رہا تھا پھر مجھے یاد آیا کہ ہمارے آنٹی رہتے ہیں گاؤں میں پوسٹ آفیس ویسے میں نے بوہا کا گھر ہے وہ تھوڑی چار پانچ کلومیٹر دور ہے پھر ایک آنٹی رہتی تھی ہمارے ریلیٹیف کا نمبر پھر آنٹی کو میں نے فون کیا میرا ایسا ایسا کچھ سامان آیا ہے پلیز آپ لینے جاؤں گے تو بولتے ہاں ہاں جاؤں گے میں کیوں نہیں جاؤں گے بولکے آنٹی ترنت ہی چلی گئے اور لے کر بھی آگئے تھے تو میں نے آنٹی کو بولا آنٹی ویڈیو کول کر لو پلیز ہے نا اس کو مجھے نمبر دکھا دو کیونکہ آنٹی کو لے آنے میں کچھ دن لگے گا تو دوسرے کے ہاتھ میں بیشنے سے مجھے اتنا وہ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے آنٹی کو بولا یہ آپ کے پاس ہی رک دو جب آپ آو گے تب ہی لے گیا نا آپ جب آو گے اسی ٹائم لے گیا نا تب تک مجھے نا یہ پین بتا دو بولکے نا پھر آنٹی کو میں نے ویڈیو کول کیا پھر پتہ نہیں ویڈیو کول صاف نہیں آ رہا تھا اچھا نہیں جا رہا تھا پھر آنٹی گئے کسی کے گھر ان کے پروسن میں ہو گیا نا اسی کے گھر گیا پھر مجھے یہ کھول کے پین نمبر دیا تو آنٹی کو میں نے بہت تینکیو بلا اور ایک نومو ہے ہمارے گاؤں کا اس نومو کو بھی تینکیو سو مچ اس نے مجھے یہ پین کھول کے دکھایا اور مجھے میسج کیا پھر جا کے میں نے پین ڈالا اور اس کے بعد ایک ہفتہ ہو گیا شاید ایک ہفتہ سے زیادہ اس کے بعد آنٹی یہ کاکس لے کے آیا میرے پاس تو اس کے بعد بھی بہت ٹائم چلا گیا چلا گیا گائز مجھے نا ویڈیو بنانی تھی اچھے سے پروپر ویڈیو بناتی تھی بہت اس طرح بنا نہیں پائی اندر سے تو ایسا ہو رہی تھی نا کیا بات ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ کب شیئر کرو کب شیئر کرو جب کوئی ایسا دیکھتا ہے نا ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں نا میں تو بہت ہی دیکھتی ہوں تو اس میں ہوتا ہے کہ کسی کا گوگل ایچنس کا پین ایسے کر کے ویڈیو بناتا ہے شورٹس بناتا ہے تو میں اس سے میک اپ بناوں گی میں میک اپ بناوں گی ایسا ہوتا تھا مجھے نا پھر فائنلی ہاتھ میں آ گیا تھا اس کے بعد نا پھر اتنا ٹائم بیزی چل رہا تھا بیزی ہو گیا کہ یہاں جانا وہاں جانا پھر ہم فیسٹیول چلے گئے تھے تو پروپر اچھے سے ویڈیو بنانا ہوا ہی نہیں تو اب جا کے آج میں پروپر ویڈیو بنا رہی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ سب لوگ بھی خوشی ہوں گے میرے ساتھ تو فائنلی گائز یہ میرے گوگل ایسے کا پین میرے ہاتھ میں آ چکا ہے ایم سو سو ہیپی تو آپ لوگوں کو بھی تہی دل سے دھنیواد تینکیو سو مچ گائز مجھے سپورٹ کرنے کے لئے آپ اس کے بعد نا میرا اصلی بھالا محنت جو اب جائے کے سٹارٹ ہوتا ہے یوٹیوب پر کام کرنا میرا ایک شوق بھی ہے تو اس میں میں کام کرنا بھی جاہتی ہوں اس میں ابھی میں محنت کروں گی اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت بہت ضرورت ہے تو آپ لوگ اسی طرح سپورٹ کرتے رہنا اور ہمارے جو یوٹیوب یا چھوٹی سے یوٹیوب فیملی ہے اس کو آگے بڑھانا ہے بہت بڑی بنانی ہے وہ تو کب ہوگا پتہ نہیں ہے ابھی تھوڑی بہت ہے وہ بھی میرے لئے بہت ہے جس ٹائپ کی میں ہوں اس سے تو اتنا سبسکرائبر بھی بہت ہے بہت ہے پہلے تو میں اتنا وہ تھانک بھائی گائز کیا بولتے اس کو سوشل میڈیا پر ایک بھی فوٹو نہیں ڈالتی تھی اور ابھی میں فوٹوز ڈالتی ہوں ڈریلز ڈالتی ہوں نا یوٹیوب کرنے کے بعد پھر میں انسٹاگرام پر بھی ایکٹیف ہوئی اس کے بعد تو میرے بہت لوگ میرے جو آس پاس کے جان پہ جان لوگ ہیں نا وہ سب بولتے ہیں ارے تمہیں کیا ہو گیا اچانک سے نا تمہیں کیا ہو گیا اچانک سے اتنا بدل گئے ہو تم بہتے بدل تو میں نہیں گئی ہوں گائز پدا نہیں یوٹیوب سٹارٹ کرنے کے بعد ایسا شوک جیسا ہو گیا ہے سوشل میڈیا پر تھوڑا ایکٹیف رہنے کا تو میں کچھ نہ کچھ ڈالتی رہتی ہوں اپنے حساب سے تو آپ سب لوگوں کو اچھا لگیں گے اور اگے سے میں اور بھی اچھ اچھے بلوگ بنانے کی کوشش کر رہی ہوں گائز کیونکہ ابھی میں پرو تو نہیں ہوں پر میں ابھی تھوڑا سیکھ رہی ہوں بلوگوں میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے کیسے کیا ہوتا ہے میں تھوڑا سیکھ رہی ہوں آئی ہوب آپ لوگ سمجھ سکتے ہو تو آپ لوگ اسی طرح سپورٹ کرتے رہنا اور ابھی ہمارا جو چھوٹا سا یوٹیوب فیملی ہے اس کو اور بھی آگے بڑھانا تو تھنکی سو مچ گائز وانس اگین اب سب لوگوں کو تہدیل سے دھنیاوات مجھے سپورٹ کرنے کے لئے اور آگے بھی اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہنا گائز تھنکی 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 سو مچ اور آج میں بہت بہت خوش ہوں تو گائز ہاں آج میں آپ لوگ کے ساتھ یہی بات شیئر کرنا چاہتے تھی آئی ہوب آپ سب لوگ نہ بور نہیں ہوں گے تو تھنکی سو مچ ملتے ہیں اور ہنے بلوگ کے ساتھ تکیلے بابای انتے کے لئے